بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحده والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قرض جر منفعتا فہو ربا او کما قال علیہ السلام محترم ناظرین و سامعین آج کا موضوع فینانس پر سامان کی خریداری یا گاڑی کی خریداری ہے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ فینانس کا معاملہ جو مروج ہے اس ملک میں اس کا شریح حکم کیا ہے اور لوگ بہت زیادہ بہت سے سامانوں کی خریداری خاص طور پر فریج ہے واشنگ مشین ہے بجاج فینانس سے یا اور بھی فینانس کمپنیاں ہیں اس کے ذریعے خریداری کی جا رہی ہے بکسرت اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس تعلق سے شریح ہدایات آپ حضرات کے سامنے پیش کرو اس سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ قرض کسی کو دینا اور اس پر سود لینا یعنی واپسی قرض کی بڑھوتری کے ساتھ لینا یہ سود کہلاتا ہے اور یہ طریقہ قدیم زمانے سے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی یہودی مدینہ منورہ میں اسی طرح سے قرض دیا کرتے تھے کہ قرض دے دیا جسے سو روپے اور واپسی ہوگی ڈیڑھ سو روپے کی یا واپسی ہوگی اگر مدت بڑھ گئی دو سال میں واپسی کرنی ہے تو دو سو روپے تین سال میں واپسی کرنی ہے تو تین سو روپے مثال کے طور پر اس طرح سے قرض دینا اور بڑھ کر واپس لینا اس کو سود قرار دیا ہے اسلام نے اور اس کا حکم ناجائز کا لگایا ہے اسی پس منظر میں چوتھے پاری کی یہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا لَا تَقْلُ رِبَا اَظَافًا مَظَافًا اے مومنو سود نہ کھاؤ چند دو چند کر کے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا اور تقریباً لوگ جانتے ہیں کہ سودی قرض کا معاملہ ناجائز ہے اور حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے لَا نَاللَّهُ عَاكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِ لَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَهُمْ سَوَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر اور سودی معاملہ لکھنے والے پر اور اس پر گواہی دینے والے پر اور یہ سب کے سب برابر ہیں اس لعنت میں اس حدیث شریف میں بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود کے تعلق سے کس قدر سخت وائید ہے بہرحال تو سودی قرض کا معاملہ جس قدر شانی اور جس قدر برا ہے اسی قدر یہ معاملہ انسانی سماج میں عام بھی ہے اور لوگ کر بھی رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حرمت اور شناعت اور اس کی قباہت کے باوجود ہمارا معاشرہ اس میں کس قدر ڈوبا ہوا ہے یہ ایک پہلی بات تھی بطور تمہید کے اب دوسری بات کہ کیا فینانس میں سودی قرض کی شکل ہوتی ہے کیا فینانس میں قرض کا معاملہ ہوتا ہے جس میں بڑھوتری اور جس میں سود کی بات بھی شامل ہوتی ہے یہ بات ہمیں دیکھنی ہے تاکہ حکم لگانا آسان ہو جائے آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ بجاج فینانس بہت مشہور ہے اس ملک میں اور گاڑیاں کو فینانس پر لینا یہ بہت زیادہ عام ہے اس کے علاوہ اور بھی فینانس کمپنیاں میدان میں ہیں تو میں بات شروع کرتا ہوں فینانس کی گاڑیوں سے عام طور سے فور ویلر چار پہیے والی گاڑیاں کار ہے اور اس طرح کی دوسری گاڑیاں ہیں یا ٹو ویلر بھی ہیں جو فینانس پر لی جا رہی ہیں اور فینانس پر جب لیا جاتا ہے گاڑی کو تو فینانس کمپنی اس معاملے کو کس طرح ڈیل کرتی ہے وہ چیز ہمیں دیکھنے کی ہے تو نمبر دو پر میں یہ بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا فینانس کمپنی خریدار کی طرف سے روپیہ ادا کرتی ہے شوروم والے کو کمپنی والے کو اور پھر فینانس کمپنی خریدار کے لیے چونکہ روپیہ ادا کیا کمپنی کو شوروم والوں کو جس نے سامان بیچا ہے جس نے گاڑی بیچی ہے اس کو فینانس کمپنی والا یکمشت روپیہ ادا کر دیتا ہے اور خریدار پھر آہستہ آہستہ اس کو ادا کرتا ہے واپس کرتا ہے اضافے کے ساتھ تو کیا فینانس کمپنی خریدار کی طرف سے قرض کے طور پر روپیہ ادا کرتی ہے شوروم والے کو اور فینانس کمپنی بڑھوتری کے ساتھ خریدار سے رقم لیتی ہے تو قرض دے کر خریدار کی طرف سے رقم جو ادا کیا فینانس کمپنی والے نے گویا کہ اس نے قرض دیا خریدار کو اور ادا کر دیا خریدار کی طرف سے کمپنی کو اور واپسی فینانس کمپنی والے بڑھوتری کے ساتھ کر رہے ہیں خریدار سے تو کیا یہی شکل ہے اگر واقعی یہی شکل ہو تو پھر آپ بھی جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ ناجائز ہو جائے گا جیسا کہ ابھی پہلی بات جو پیش کی گئی تمہید میں اس سے آپ اس دوسری شکل کا حکم جان سکتے ہیں اور ہر شخص غور کر لے تو اس کا حکم سمجھ سکتا ہے تو بنیادی چیز فینانس میں یہ چیز دیکھنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ کیا فینانس کمپنی خریدار کی طرف سے شوروم کو روپیہ ادا کرتا ہے قرض دینے والے کی حیثیت سے یعنی خریدار کو گویا وہ کمپنی قرض دیتی ہے اور خریدار کی طرف سے وہی رقم شوروم والے کو ادا کر دیتی ہے کیا یہی شکل ہے تو اگر یہی شکل ہے تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ نہ جائز ہوگا جہاں تک میری معلومات ہے اس ملک کے اور ہندوستان کے حد تک کہ گاڑیوں کی خریداری میں فینانس کمپنی یا بینک وغیرہ جو بیچ میں آتا ہے تو ان کا معاملہ قرض کی طرح ہی ہوتا ہے یعنی بینک مالک نہیں بنتا ہے شوروم سے یا کمپنی سے جہاں وہ سامان تیار ہوا ہے یا خریدار جس کمپنی سے خرید رہا ہے یا جس شوروم سے خرید رہا ہے بینک اس شوروم سے سامان کو خریدتا نہیں ہے بینک اس کمپنی سے جو کمپنی بیچ رہی ہے اس کمپنی سے سامان خریدتا نہیں ہے یہ میری معلومات ہے بلکہ خریدار کی طرف سے بینک یا فینانس کمپنی بطور قرض کے وہ رقم ادا کرتی ہے فینانس کمپنی اگر بیچ میں ہے یا بینک بیچ میں ہے تو بینک ادا کرتا ہے خریدار کی طرف سے ایک قرض دینے والے کی حیثیت سے اور دوسری کمپنی ہے وہ بھی بیچ میں آ کر بطور قرض کے یہ رقم دیتی ہے شورم والے کو تو گویا کہ معاملہ قرض کا رہتا ہے اور قرض کے طور پر یک مشت شورم والے کو رقم چلی گئی شورم والے کا کام بن گیا اب اس کے بعد خریدار بینک کو آہستہ آہستہ قسطوں پر اسٹالمنٹ پر رقم ادا کرے گا یا دوسری فینانس کمپنی ہے اس کو خریدار آہستہ آہستہ رقم ادا کرے گا تو آپ غور کریں کہ یہ معاملہ سیدھا کا سیدھا لون والا ہو گیا سودی قرض والا معاملہ ہو گیا اب اس کو کیسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے ظاہر ہے یہ جائز نہیں ہے یہ دوسری بات آپ کے سامنے آئی ہے میں اس موقع پر مناسب سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا ایک معقر ادارہ داراللوم دیوبن جس کے فتوے کو ہندوستان کی اکثریت قبول کرتی ہے اور تسلیم کرتی ہے تو میں ان کے فتوے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ان سے سوال کیا گیا کہ مثال کے طور پر میرے پاس صرف پانچ لاکھ روپیے ہیں پانچ لاکھ اور میں کاروبار کرنے کے لیے نئی کار خریدنا چاہتا ہوں جس کی قیمت چھے لاکھ پچاس ہزار ہے لیکن اگر میں اس کو پانچ لاکھ دے کر گاڑی لیتا ہوں اور ایک لاکھ پچاس ہزار کا فینانس تین سال کے لیے کراتا ہوں تو مجھے ماہانہ قسطوں میں مکمل تقریباً دو لاکھ روپیے ادا کرنا ہوتا ہے تو کیا یہ جائز ہے اس کے علاوہ مجھے کہیں سے بغیر سود کا قرض بھی نہیں مل رہا ہے گزارش ہے کہ صحیح رہباری فرمائے یہ ایک سوال تھا میں نے بطور نمونہ ایک سوال آپ کے سامنے پیش کیا دعلم دیووند کی طرف سے یہ جواب آیا کہ صورت مسئولہ میں نئی گاڑی خریدنے کے لیے بینک سے فینانس پر جڑھ لاکھ روپے لینا اور دو سال کی مدت میں یا تین سال کی مدت میں ماہانہ قسطوں میں اضافہ کے ساتھ تقریباً دو لاکھ روپے ادا کرنا سودی قرض کی شکل ہے اور مذہب اسلام میں جس طرح سود لینا حرام ہے اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے دینے سود لینے والے اور سود دینے والے دونوں پر لانت فرمائی ہے مسلم شریف جلد دوم صفحہ ستائس اس لیے آپ کاروبار کے لیے نئی کار کے بجائے کوئی سیکنڈ ہینڈ قابل استعمال و مناسب کار خرید لیں اس سے بھی انشاءاللہ کاروبار کی ضرورت پوری ہو جائے گی نہیں تو آدمی کے رائے کی گاڑیوں سے بھی کاروبار کی ضروریات کو پوری کر سکتا ہے اگرچہ کہ اس میں کچھ زحمت ہوتی ہے اور اگر آدمی بینک یا فینانس کمپنی سے سودی قرض کا معاملہ نہ کرے بلکہ مرابحہ کا معاملہ کرے یعنی گاڑی خریدنے والا بینک سے یہ کہے کہ آپ شوروم یا کمپنی سے اپنے لیے گاڑی خرید لیں اور پھر آپ مجھ سے لون کی صورت میں جو مزید لینا چاہتے ہیں اسے نفع کی حیثیت سے اصل قیمت کے ساتھ ملا کر میرے ہاتھ مرابحہ یعنی نفع کے ساتھ فروخت کر دیں یا بینک خود گاڑی خریدار کو اپنے لیے شوروم سے گاڑی خریدنے کا وکیل بنا دے پھر یہ خریدار بینک کے لیے گاڑی خرید کر لے آئے اور گاڑی بینک کے حوالے کر دیں اس کے بعد بینک لون کی صورت میں جو مزید رقم لینا چاہتا تھا وہ نفع کی حیثیت سے اصل قیمت کے ساتھ ملا کر اس کے ہاتھ مرابحہ کے طور پر فروخت کر دیں تو یہ معاملہ اس شرط کے ساتھ جائز و درست ہوگا کہ گاڑی خریدنے والے کو اپنی مالی حیثیت کے لحاظ سے اس بات کا یقین یا غالب گمان ہو کہ وہ ہر قسط اس کے مقررہ وقت پر ادا کر دے گا کسی قسط کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے گا کہ اس پر سود دینا پڑے یہ فتوہ میں نے آپ کو ایک معقر ادارے کا سنایا ہے لفظ بلفظ تو اس میں جو ایک بات بنیادی آئی ہے وہ یہ بات آئی کہ اس میں بینک درمیان میں آکر قرض فراہم کرتا ہے گاڑی خریدار کے لیے اور اس قرض کی رقم کو شوروم والے کو ادا کر دیتا ہے بینک اور واپسی جو رقم کی خریدار کرتا ہے بینک کو وہ اضافے کے ساتھ کرتا ہے تو معاملہ قرض کا ہوا اور واپسی بڑھوتری کے ساتھ ہوئی اس لیے اس معاملے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے تو یہ بات واضح ہو گئی اب اس میں ایک بات جو اس جواب کہ آخری شق میں آخری ٹکڑے میں ہے وہ جواز کی شکل پیش کی گئی ہے اس سلسلے میں میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے آخری ٹکڑے میں جو بات آئی جواز کی شکل کہ بینک شوروم سے خرید لے کمپنی سے گاڑی خرید لے بینک خریدنے کے بعد بینک خریدار کو نفع کے ساتھ بیچ دے بینک جتنا لون دے کر اور سود لینا چاہتا تھا بڑھی ہوئی رقم لینا چاہتا تھا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بینک جب گاڑی کو خرید چکا تو اب وہ نفع کے ساتھ خریدار کو بیچ دے اتنا نفع جتنا نفع وہ لون کے راستے سے انٹرسٹ کے طور پر لینا چاہتا تھا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اتنی رقم کو نفع کی حیثیت سے بڑھا کر بینک بیچ دے خریدار کو گویا کہ بینک جو ہے اب قرض کا معاملہ نہیں کر رہا ہے اب بینک قرض کے بجائے گویا کہ تجارت کر رہا ہے بینک گویا خرید کر کمپنی سے خرید کر اور خریدار کو بیچ رہا ہے نفع کے ساتھ تو جو نفع قرض والی شکل میں انٹرسٹ کے راستے سے آ رہا تھا وہی نفع بینک کو اب جو جائے گا وہ تجارت کے راستے سے جائے گا اور یہ شکل جائز ہو جائے گی یہ ایک راستہ بتلایا گیا لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک جو ہے یہ شکل پائی نہیں جا رہی ہے میں نے جن لوگوں سے بھی رابطہ کیا اس سلسلے میں اور انہوں نے جو معلومات فراہم کی ہے مجھے تو اس سے اندازہ ہوا کہ بینک خریداری نہیں کرتا ہے بینک تجارت نہیں کرتا ہے بینک کا بنیادی کام سودی قرض لینا سودی قرض دینا تو سودی قرض دینا اور لینا یہی اس کا اصل کام ہے اس لیے فینانس کرتے ہوئے بھی قرض دینے کا معاملہ ہی کرتا ہے بینک عملی طور پر ایسی شکل نہیں پائی جاتی ہے کہ بینک کمپنی سے خریداری کر لے شورم والوں سے خریداری کر لے بلکہ قرض ہی کی شکل پائی جا رہی ہے اب تک اس لیے جواب میں جو اوپر والی بات آئی تھی پہلا ٹکڑ آیا تھا جس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے وہی شکل ابھی بھی ہے اب آئندہ ہو سکتا ہے آئندہ سالوں میں زندگی میں آئندہ کبھی بھی اس طرح کی جواز کی شکلیں آ جائیں جو دارلوم دیوون کے فتوے میں جواز کی شکل ہے آئندہ اس طرح سے کوئی کرنے لگے بینک کرنے لگے فینانس کمپنی کرنے لگے تو جواز کی شکل گویا آ سکتی ہے لیکن فی الوقت تو ایسا نہیں ہے اسی طرح سے ایک جواز کی شکل اور پیش کی گئی کہ بینک خود خریداری چونکہ اس کے لیے جانا بینک جانا شوروم جانا بینک والوں کا ذرا مشکل ہوتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بینک اپنے عملہ کو نہ بھیجے اپنے کارکنان کو نہ بھیجے خریدار ہی کو وکیل بنا دے کہ تم جاؤ اور میرے لیے یہ گاڑی خرید کر لاؤ چونکہ میرے پاس اتنے کارکنان نہیں ہیں کہ وہ جائیں خریداری کریں تم ہی خرید لو وکیل بن کر تو گویا بینک کا وکیل بن کر خریدار خود شوروم گیا اور خرید کر بینک کے لیے لایا اور بینک کو حوالے بھی کر دیا چونکہ بینک ہی کے لیے خریدا اب بینک نے اپنی تحویل میں لے لیا اپنے کسٹڈی میں گاڑی کو لے لیا اب بینک اب دوبارہ اسی خریدار کے ہاتھ فروخت کر رہا ہے تو یہ بھی جواز کی جو پہلی شکل ہے اسی سے یہ ملتی جلتی شکل ہے بس اتنا ہی فرق ہے کہ پہلی شکل میں بینک کے کارکنان خود خریداری کیے تھے راستور پر اور اس دوسری شکل میں بینک خریداری کروا رہا ہے وکیل کے ذریعے بس یہ فرق ہے باقی دونوں شکلوں میں یہ بات مشترک ہے کہ بینک خریداری کر رہا ہے مالک بن رہا ہے چاہے خود خریدے یا اپنے وکیل کے ذریعے خریدوائے بہر دوسورت بینک مالک بن رہا ہے اور مالک بن کر پھر جو ہے خریدار کے ہاتھ فروخت کر رہا ہے نفع کے ساتھ مرابحہ جسے کہا گیا ہے مرابحے کے ساتھ نفع کے ساتھ بینک بیچ رہا ہے یہ گویا کہ بزنس ہے تجارت ہے اور اس کو جائز قرار دیا گیا ہے دارلوم دیووند کے فتوے میں لیکن عملا یہ شکل ابھی نہیں پائی جا رہی ہے اور ممکن ہے کہ بعض دوسری چیزوں میں جو چھوٹی چھوٹی فینانس کمپنیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ انوالو ہوتی ہے اور فینانس پر جو ہے لوگوں کو فراہم کرتی ہے اس میں یہ شکل کام آئے جیسے کہ بجاج کے سلسلے میں میں کچھ عرض کرنے والا ہوں البتہ یہ بات بھی ذرا قابل غور ہے کہ جب خریدار نے بینک سے جواز والی شکل میں جب بینک نے خرید کر اور مالک بن کر خریدار کو بیچ دیا نفع کے ساتھ اس کو جائز قرار دیا گیا اب یہ خریدار جو قسطوں پر اس رقم کو واپس کرے گا تو ایک بات یہ سامنے آ جاتی ہے جس میں کچھ رکاوٹ ہے شران وہ بات یہ آ جاتی ہے کہ تاخیر کرنے پر جرمانہ بھی لگتا ہے پنلٹی بھی لگتی ہے تو جرمانہ لگنا اور پنلٹی لگنا یہ بھی شرعی مزاج کے خلاف ہے جیسے کہ آپ کسی کو قرض دیں اور وہ واپسی جو ہے اتنی ہی رقم کا کرے آپ نے یہ کہا کہ بھائی تین مہینے میں واپس کر دو یا یہ کہ دکندار نے یہ کہا خریدار سے کہ تم نے ادھار خریدا ہے تین مہینے میں تم اس کی قیمت واپس کر دو اگر تم نے تین مہینے میں بھی ادا نہیں کیا تو پنلٹی لگے گی جرمانہ لگے گا تو اس طرح سے بعض بڑی کمپنیاں کرتی ہیں یا بعض اسلامی ملکوں میں بھی اس طریقے کی بات چل لئی ہے تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ سودی معاملہ تو نہیں کیا گیا یعنی کہ خرید و فروخت کا معاملہ چل لہا ہے اور گاڑی جو ہے بینک سے خریدی گئی اس شکل میں جبکہ بینک مالک ہو گیا تھا اور بزنس کی شکل ہے خریدار پر جو اس کی قیمت واجب ہے اس کی ادایگی قسطوں پر ہوگی جوازہی کی بات چل لہی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر تاخیر کریں گے تو پنلٹی لگے گی جرمانہ لگے گا اور اضافی رقم دینی پڑے گی جرمانے کے طور پر تو کیا اس کی گنجائش ہوگی اس شرط کو قبول کرنے کو قبول کر لیا جائے گا یہ معاملہ بھی ذرا قابل غور ہے اس سلسلے میں دالنگ دیووند کا موقف آپ کے سامنے آیا کہ اگر خریدار کو یقین ہو غالب گمان ہو کم از کم اتمنان ہو اسے کہ میں اس گاڑی کی قیمت جو بینک کو ادا کروں گا وہ وقت مقررہ پر ادا کروں گا تاخیر نہیں ہوگی تو گنجائش ہوگی گویا کہ پنلٹی کا اور جرمانے کا معاملہ سامنے نہیں آیا چونکہ جرمانے کو مالی جرمانہ پنلٹی مال کی حیثیت سے اس کو گوارہ نہیں کیا گیا ہے اور اس کو شریعت کے مزاج کے خلاف مانا گیا ہے اس لیے اگر اسے یقین ہے کہ میں قسطوں کو وقت پر ادا کر دوں گا تو پھر یہ جواز کی شکل ہو جائے گی اور یہ معاملہ درست ہو جائے گا چونکہ بینک نے قرض کے طور پر ہمیں روپیا نہیں دیا تھا بینک نے ہماری طرف سے قرض کی حیثیت سے کمپنی کو شورنگ کو روپیا ادا نہیں کیا تھا بلکہ بینک مالک ہو کر اور گاڑی خرید کر میرے ہاتھ بیچا ہے اور نفع کے ساتھ بیچا ہے اور پھر اور پھر میں بینک کو وہ قیمت واپس کر رہا ہوں وہ والی شکل ہے اس لیے اس کو جواز کے دائرے میں رکھا گیا ہے اس شرط کے ساتھ کہ ماہانہ قسط جو ہے وقت پر ادا کریں تاخیر نہ ہو تاکہ پنلٹی کا سامنا نہ کرنا پڑے بعض عرباب افتہ نے پنلٹی والی بات کو دیکھتے ہوئے اس کو بھی گوارہ نہیں کیا ہے جیسا کہ میرے مطالعے میں بن نوری ٹاؤن پاکستان کا فتوہ آیا اور میں نے اس کو دیکھا اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ پنلٹی اور مالی جرمانہ یہ غیر شرعی ہے اور اس کو معاہدے میں لانا چونکہ شروع ہی میں سارے معاہدے تہہ ہو جاتے ہیں کاغذی طور پر اور اس پر خریدار سے سائن لے لیا جاتا ہے تو پنلٹی کا معاملہ معاہدے ہی میں اس لیے اگرچہ کہ جائز راستے سے خریداری گاڑی کی کی گئی فینانس اور قرض کے راستے سے نہیں بلکہ بجنس والے راستے سے اور تجارت والے راستے سے گاڑی کی خریداری کی گئی لیکن پنلٹی کی شرط اور تاخیر ہو جائے قسطوں کی ادائیگی میں تو جرمانے والی بات چونکہ موجود ہے معاہدے میں جو کہ غیر شریح ہے اس لیے اس کو جائز قرار نہیں دیا جائے گا یہ بنوری ٹاؤن والوں نے فتوہ جاری کیا تو یہ دونوں فتوے جو ہیں تھوڑے آپس میں ٹکرا بھی رہے ہیں تو اس سلسلے میں میں نے یہ بات مناسب معلوم مجھے ہوئی کہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ جائز راستے سے خریداری ہو بھی جائے تو پنلٹی والی جو شرط ہے تاخیر میں قسطوں کی ادائیگی کی تاخیر میں جرمانے والی جو بات ہے وہ تو ہے ضرور غیر شرعی اب یہ ہے کہ کوئی اس سلسلے میں مبتلا ہو اور کوئی خریدنا ہی چاہتا ہو اور اس کے لیے کچھ مجبوری ہو تو جائز راستے سے خرید کر جیسا کہ دعلم دیووند کا فتوہ میں نے آپ کے سامنے سنایا جائز راستے سے خریداری کر لے اور ماہانہ جو قسطوں کی ادائیگی ہے وقت پر کرے تو دیووند کے فتوے کے مطابق گویا کے سود سے وہ بچ جائے گا اور یہ معاملہ جواز کی حد تک رہے گا اگرچہ کہ دوسرے فتوہ جو ہیں پنالٹی کی بنیاد پر اس شکل کو بھی جائز قرار نہیں دے رہے ہیں تو میرا مطالعہ اور میری معلومات جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہر صورت اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے میں مزید پنالٹی کی بات کچھ دیر سے پھر پیش کرتا ہوں چونکہ مجھے تھوڑا بجاج کے سلسلے میں بھی عرض کرنا ہے چونکہ اس سے وہ جڑا ہوا ہے بجاج کے تعلق سے یا دوسری کمپنیاں جو چھوٹی چھوٹی ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خریداری پر بھی موبائل وغیرہ دس پندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار کے موبائل کی خریداری پر بھی جو فینانس کا معاملہ سامنے آ رہا ہے تو اس کو بھی میں پیش کر دیتا ہوں چونکہ اس سے جڑا ہوا معاملہ ہے پھر پنالٹی کی بات دوبارہ میں پیش کروں گا اب وہ بجاج ہو یا کوئی اور فینانس کمپنیاں ہو اب اس میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ بجاج والے کیا کرتے ہیں کیا بجاج والے جس چیز کو خریدار کے ہاتھ بیچ رہے ہیں کسٹوں پر کیا بجاج والے اس چیز کے مالک ہو کر بیچتے ہیں یا یہ کہ قرض دیتے ہیں یہ بہت بنیادی چیز ہے اور ایک صاحب جو بجاج کمپنی سے جڑ کر اس کی برانچ لینا چاہتے تھے انہوں نے مجھے جو ریپورٹ پیش کی وہ ریپورٹ یہ پیش کی تھی کہ اس میں قرض والی شکل ہوتی ہے زیادہ تر اور بجاج فینانس کمپنی گویا کہ مالک نہیں ہوتی ہے بلکہ قرض ہی فرام کرتی ہے یہ بات میرے سامنے آئی تھی تو اگر بجاج کمپنی والے واقعی قرض ہی کا معاملہ کرتے ہوں یعنی خریدار کی طرف سے ایک قرض دینے والے کی حیثیت سے وہ کمپنی کو رقم فرام کرتی ہے بجاج کمپنی تو جس طرح سے پہلے بینک کا معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ایسی بجاج والا معاملہ ہو جائے گا کہ اس نے مالک بن کر بیچا نہیں بلکہ اس نے خریدار کی طرف سے قرض ادا کیا ہے سامان بیچنے والی کمپنی کو شوروم کو تو پھر اس کے اندر بھی وہی تمام تفصیل آ جائے گی جو تفصیل بینک کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی گئی البتہ بعض اشیاء وہ ہیں بعض چیزیں وہ ہیں جو بجاج کا اپنا پروڈیکٹ ہے اس کی اپنی مسنوعات ہیں تو بجاج کمپنی والے مالک بن کر یا دوسرے کمپنی سے بجاج والے خرید لیں اور مالک بن کر بیچیں نفع کے ساتھ تو پھر یہ معاملہ اصولا جائز ہو جائے گا چونکہ اس نے قرض نہیں دیا ہے بلکہ بیچا ہے خریدار کو یہ ایک بزنس ہے ایک تجارت ہے تو اگر بجاج کمپنی مالک بن کر خریدار کو بیچے تو اصلا یہ معاملہ جائز کے چیز پچاس روپے میں بیچے تو بہرحال یہ معاملہ جائز ہو جاتا ہے اپنے اصول کے اعتبار سے اسی طرح سے دوسری کمپنیاں چھوٹی چھوٹی فینانس کمپنیاں اگر اس طرح سے سامان فروخت کرے خریدار کے ہاتھ اور وہ قرض فراہم نہ کرے بلکہ شوروم والے سے خرید کر شوروم والوں سے یا کمپنی سے سامان خرید کر یہ فینانس کمپنی مالک بن کر پھر خریدار کے ہاتھ فروخت کرے تو اصولاً یہ معاملہ جائز ہو جائے گا تو یہ چیز بہت قابل غور ہے اور بنیادی ہے کہ فینانس کمپنیاں مالک بن کر خرید کر خریدار کو بیش رہی ہے مدار اسی پر ہے بجاج کمپنی کے تعلق سے یہ بات خود معلوم ہوئی ہے جو اس میں بجاج کمپنی کی برانچ اور اس کی شاخ لینا چاہتے تھے انہوں نے خود یہ بات کہی تھی کہ بجاج کمپنی والے ساری چیز کے مالک نہیں ہوتے تو اس سے جانا جا سکتا ہے بجاج کمپنی اور بجاج فینانس کے ذریعے جو خریداری کی جا رہی ہے اس میں سارا معاملہ جائز نہیں ہے اور سارا معاملہ ناجائز بھی نہیں ہے تو سوچ سمجھ کر خریداری کرنی چاہیے اور یہ شکل بنیادی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بجاج کمپنی والے مالک بن کر اور کمپنی سے خرید کر پھر خریدار کو بیچے تو یہ شکل اس حد تک جواز کی ہے پنالٹی والی بات پھر میں ارز کروں گا اور بجاج کمپنی والے قرض خالی فراہم کریں اور مالک نہ ہو اور قرض دے کر خریدار کی طرف سے قرض دے کر پھر معاملہ کو آگے بڑھائے تو یہ شکل جائز نہیں ہے اور شکلیں بجاج میں دونوں ترقی پائی جا رہی ہیں اس لیے اس معاملے میں خوب غور خوز کر کے خریدار کو خریدار دی کرنی چاہیے اب میں آتا ہوں پنالٹی کی طرف کہ اگر بجاج کمپنی والے مالک بن کر پھر خریدار کو وہ ہے غیر شریع تو پنالٹی تو بہرحال یہ ایک مرحلہ مشکل مرحلہ باقی رہ جاتا ہے اگرچہ کہ بجاج کمپنی والے فینانس والے بیچ رہے ہیں خود مالک بن کر بیچ رہے ہیں تو یہ تو جواز والی بات ہے لیکن پنالٹی والی بات پھر بھی تو یہ رکاوٹ ہے تو تاخیر کی نوبت نہ لانے دے تو گنجائش کے دارین بات ہو جائے گی پنالٹی کی نوبت نہیں آئی تو یہ جواز والی شکل موجود ہے اور بعض دول افتح سے جو وہ بھی معقر ادارہ ہے تو وہاں سے عدم جواز کی بات بھی ہے کہ معاہدے میں پنالٹی کو لالیا گیا ہے جرمانے کو معاہدے میں شامل کر لیا گیا ہے لہذا معاہدے میں غیر شریع باتوں کو قبول کر لینا یہ بھی ناجائز ہے لہذا یہ شکل بھی جبکہ خریداری جائز شکل سے ہوئی ہے خریداری اس طور پر ہوئی ہے کہ فینانس کمپنی مالک بن کر بیچ رہی ہے یہ جائز نوبت نہ آئے اگرچہ جرمانہ دینے کی نوبت نہ آئے چونکہ ہم قسطوں کی ادایگی وقت پر کر رہے ہیں پھر بھی معاہدے میں وہ بات آ چکی ہے اس لئے وہ ناجائز ہے تو بہرحال دونوں طرح کے فتاوہ ہمارے سامنے ہیں اور دونوں معقر اداروں کے فتاوہ ہیں اس پسے منظر میں میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ فینانس کے واسطے سے اشیاء کی سامانوں کی خریداری سے مسلمانوں کو بچنا ہی چاہیے عام حالات میں بچنے کی پوری کوشش کر لے تا کہ ہر طرح کے شبہے سے ہمارا یہ معاملہ پاک صاف رہے اور ہر دار الافتا کے فتوے کے اعتبار سے یہ قباہتوں سے محفوظ رہے لیکن کچھ مجبوری آپ کے سامنے آگئی ہے آپ مکمل نقیش میں اور نقد میں معاملہ نہیں کر سک رہے ہیں مجبوریوں کی وجہ سے اور سامان کی خریداری ایک حد تک آپ کے لئے مجبوری کے دارے میں ہیں تو پھر اور دارلون دیوون کے اس فتوے سے فائدہ اٹھا لے لیکن یاد رہے کہ فینانس کمپنی خالی قرض کا معاملہ نہ کرے بلکہ خریداری کے بعد خریدار کو بیچے اور اگر ایسی مجبوری نہیں ہے اس سامان کو قسطوں پر لینا ضروری نہیں ہے فینانس کے راستے سے لینا ضروری نہیں ہے فینانس کمپنی کو بیچ ملانا ضروری نہیں ہے دوسرا متبادل موجود ہے سیکنڈ ہینڈ چیز لے سکتے ہیں مکمل نقد یا یہ کے اور بھی بعض شکلیں ہیں جس میں فینانس والی شکل نہیں ہے بلکہ وہ کمپنی وہ شروع والا وہ دکندار خود جو ہے وہ قسطوں پر ہمیں دے رہا ہے بیچ میں فینانس کمپنی نہیں ہے ایسی کمپنی سے ہم اس سامان کو خرید لیں تو پھر اس طرح سے معاملہ مکمل پاک صاف رہے گا ہر طرح شبہ سے پاک رہے گا اس میں نہ تو سودی قرض والی بات ہوگی نہ پنالٹی والی بات ہوگی تو اس طرح سے اگر ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہوں تو بچا لیں تو میرا آپ حضرات سے عرض یہ کرنا ہے کہ فینانس کمپنی کے واسطے سے خریداری سے حد تل امکان بچیں مجبوری ہو تو خریداری کرنے کی گنجائش دال دیووند کے فتوے کے اعتوار سے صرف اس حد تک ہے کہ فینانس کمپنی خریداری کر لے اور یہ خریدار کے ہاتھ بیچے اور خریدار وقت پر قشتوں کی اداگی کرے تاخیر نہ کرے تو یہ مجبوری میں اس فتوے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اب اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ای ام آئی کا ہے تیس ہزار کی آ رہی ہے اور فینانس کے واسطے سے اگر ہم خریدتے ہیں بجاج فینانس سے خریدتے ہیں تو یہاں تو انٹرسٹ کا معاملہ ہی نہیں ہے تو اس کو جائز ہونا چاہیے تو یاد رکھنا چاہیے کہ فینانس کمپنی یہ بلا وجہ اپنا سرمایہ انویسٹ نہیں کر رہی ہے بلا وجہ یہ معاملہ نہیں کر رہی ہے بلکہ اگر بجاج فینانس کمپنی خریداری نہیں کر رہی ہے تو پھر وہی سودی قرض والا معاملہ آئے گا اگرچہ کہ ہمیں تیس ہزار دونوں شکلوں میں دینا پڑ رہا ہے شوروم سے لیں تو بجاج فینانس کمپنی سے لیں تو بھی تیس ہزار ہمارے جیب سے جا رہا ہے لیکن بجاج فینانس کمپنی والے کیا کر رہے ہیں کہ وہ خود خریداری تو نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ شوروم والے کو کم رقم دیتے ہیں اور ظاہر کیا جا رہا ہے گاہک سے میں گاہک ہوں میرے سامنے ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تیس ہزار کی چیز ہے چاہے ہم شوروم سے لیں تو تیس ہزار بجاج فینانس کمپنی سے لیں تو بھی تیس ہزار تو معاملہ ہمارے لئے تو رقم کے اعتبار سے برابری کا ہے لیکن جب ہم نے بیچ میں بجاج فینانس کمپنی کو لالیا تو بجاج فینانس کمپنی شوروم والے کو تیس ہزار سے کم ہی دیتی ہے فائدہ اس کا اسی وقت ظاہر ہوتا ہے اسی لئے وہ بیچ میں آتی ہے تو وہ شوروم والے کو پر معاملہ کر کے کم رقم دیتی ہے اور ہم سے تیس ہزار روپے وصول کر رہی ہے بجاج فینانس کمپنی تو یہ فینانس والا معاملہ سودی قرض ہی اس کی اصل میں بنیادی روح اس کے اندر بنیاد کی حیثت حاصل ہے سودی ہی قرض کو تو بظاہر ہمیں دیکھتا ہے کہ سودی قرض کا معاملہ نہیں ہے حقیقت میں وہ سودی قرض کا معاملہ ہو جا رہا ہے تو اس طرح سے zero balance کے اندر بھی اس طرح کی قباحتیں موجود ہیں تو کوشش کرنے چاہیے کہ ہم جائز راستے سے معاملہ کریں جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہ finance company جتنی بھی ہے وہ قرض کی شکل نہیں رکھ ہیں بلکہ وہ ملکیت کی شکل رکھ وہ خود خریداری کرے company اور خریداری کر کے پھر خریدار گاہ کو بیچے یہ راستہ اختیار کرے اگر یہ راستہ اختیار کیا جاتا ہو تو پھر جواز کی شکل آپ کے سامنے پیش کی گئی پھر تاخیر جب ہوگی قسطوں کی ادائیگی میں پنالٹی والی جو شکل ہے تو اس کو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کر دیا ہے دعلم دیوبند کے موقف کو تو زیرو بیلنس ای 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 وغیرہ جو ہے اس کے اندر بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور ناغذیر ہو مجبوری ہو خریدنے کی تو اس جائز شکلوں کے راستے سے خریداری کرے جس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی گئی تو ان سب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے بات کو ختم کروں گا کہ اس ملک میں جتنے بھی فینانس کمپنیاں چل رہی ہیں یا تو وہ غیر شرعی اور سودی قرض کے راستے سے چل رہی ہیں یا بجات فینانس کمپنی ہو یا دوسری کمپنیاں ہو اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ مالک بن کر پھر گاہک کو بیش رہی ہے تو پھر اس کے لئے کچھ جواز کی شکلیں موجود ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ فینانس کمپنی کا معاملہ یا تو غیر شرعی ہیں یا مشکوک ہیں اور کچھ جواز کی شکل بھی ہو سکتی ہے اس لئے سن سمجھ کر اور معاملے کی تحت تک جا کر اور مطمئن ہو کر کہ جواز کی شکل سے ہمارا معاملہ ہو سکتا ہے تب ہی اس معاملے کو عام حالات میں کریں مجبوری کی جہاں تک بات ہے تو مجبوری کے حکام ذرا الگ ہوتے ہیں تو تقریباً میں نے بات کو پیش کرنے کی صورتحال فینانس کمپنی کی جو ناجائش شکل ہے جس میں بینک انولو ہوتا ہے اور دس لاک کی بارہ لاک کی پندرہ لاک کی گاڑیاں کار وغیرہ خریداری کی جاتی ہے تو جو ناجائش شکل ہے کیا ناجائش شکل سے بھی کچھ خریداری کا معاملہ جیسا کہ میں نے کہا کہ مجبوری میں کچھ گنجائش ہوتی ہے تو اس کو بھی ذکر کرنا مجھے مناسب معلوم ہو رہا ہے یہ آخری بات ہوگی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پندرہ لاک کی گاڑی خرید ہیں اور نقد اور کیش ادا کر ہیں جب کہ میرے پاس کیش ہے اور نقد ہے لیکن دوسری مجبوری یہ ہے کہ انکم ٹیکس کے دھاوے ہو سکتے ہیں اور انکم ٹیکس کے مسائل سے میں دو چار ہو سکتا ہوں تو کیا ہمارے لئے اجازت ہو جائے گی کہ ہم بینک کو بیچ میں لا کر اور فینانس کرا کر گاڑی خرید لیں تاکہ انکم ٹیکس کے مسائل سے بچ جائے یہ سوالات سامنے آتے ہیں تو اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ بعض ایسے حضرات بھی ہیں جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ میرے انکم ٹیکس کے مسائل نہیں ہے چونکہ میں انکم ٹیکس پابندی سے ادا کرتا ہوں اور میں اگر گاڑی مجبوری نہیں ہے وہ انکم ٹیکس کے مسائل سے دوشار نہیں ہے چونکہ وہ انکم ٹیکس کو پابندی سے ادا کر رہا ہے اگر پندرہ لاکھ کی گاڑی خریدتا بھی ہے کیش میں تو اس کے لئے کوئی دقت نہیں ہے تو ایسے لوگ جو ہیں فینانس پر گاڑی خرید ان کے لئے جائز نہیں ہوگا بینک کو بیچ میں لا کر واسطہ بنا کر فینانس پر گاڑی خرید ایسے لوگوں کے لئے جائز نہیں ہوگا دوسرے وہ حضرات جس کے لئے انکم ٹیکس کے مسائل ہوں گے اور اس ملک میں آپ جانتے ہیں انکم ٹیکس کے مسائل قدر سنگین ہیں تو ہمارے علماء نے ہمارے مزرگوں نے ہمارے عقابر نے یہ بات کہی ہے کہ مجبوری کے حالت میں انکم ٹیکس کے مسائل سے بچنے کے لئے اگر ہمیں فینانس کرا کر گاڑی لینے کی نوبت آئے ہم بینک کو بیچ میں لا کر گاڑی خیدنا چاہیں فینانس پر تو اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی تو انکم ٹیکس کے مسائل سے دو چار ہو سکتے ہوں اس سے بچنے کے لئے ہم فور ویلر دس ہزار کی دس لاک کی گاڑی بارہ لاک کے گاڑی پندرہ لاک کے گاڑی فینانس پر لے سکتے ہیں چونکہ یہاں مجبوری ہے اگر ہم کیش پر خریدتے ہیں جبکہ کیش موجود ہے میرے پاس لیکن خریدتے ہیں یک مشت تو انکم ٹیکس کے مسائل سے دو چار ہو جائیں گے اس لئے اجازت دی گئی ہے موجودہ حالات میں کہ ایسے لوگ اس مجبوری کی شکل میں گاڑیاں کاریں کئی لاک کی وہ فینانس پر خرید لیں اور وقت پر قسطوں کی ادائیگی کیا کریں تاکہ مزید پنلٹی کا معاملہ سامنے نہ آئے تو بہرحال مسلمانوں کو چاہیے کہ فینانس کے راستے سے اشیاء کی خریداری سے پرہیز کریں چونکہ فینانس کمپنیوں کا معاملہ بہت حد تک ناجائز بھی مطمئن ہو تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جواز کی شکل اختیار کی جا رہی ہو تو مجبوری کے بغیر جائز نہیں ہے مشتبہ شکل پائے جا رہی تو بشنا بہتر ہے تو یہ فینانس کے تعلق سے کچھ باتیں اصولی بنیادی اور کچھ تفصیلات بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے سامنے کھل کر آگئی ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ ان حدود اور خطوط کی ریائت کے ساتھ مسلمان بھائی اپنے معاملات کریں گے اور فینانس کمپنی سے خریداری جب بھی کریں گے تو ان باتوں کا لحاظ رکھیں گے تاکہ ہمارے معاملات شریع دائروں نہ ہو اور اسلامی شریعت اور اس کے مزاج کے مطابق ہمارے معاملات پاک صاف سترے ہوں سود کی لانت سے بچے ہوئے ہوں اس کے ہم امید رکھتے ہیں آپ حضرات سے وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللَّهِ وَآخِرُ دَوَانَا اللہ رب العالمين جمال روجود بدکر الیلہ وتصف الحیات بنور هدہ جمال روجود بدکر الیلہ وتصف الحیات بنور هدہ موسیقی